چشنِ صبحِ بہارہ منائیں گے ما ارسلناکا اللہ رحمت اللہ عالمین ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر عالمین کے لئے رحمت بنا کر تو ظاہرہ جو رحمت ہو وہ افضل ہوتا ہے اس سے کہ جس کے لئے افضل ہو سرکار کل کا عالمین کے لئے رحمت ہے اس لئے کل عالمین سے سرکار کا افضل ہونا لازم آیا تو سرکار ادوال اللہ علیہ وسلم کی افضلیت ثابت کرنا کیوں ضروری ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے ہم یہودیوں کرتے ہیں یہودی مذہب چھوڑو اسلامی میں مذہب اختیار کرو عیسائیوں سے کہتے ہیں کہ یار عیسائیت چھوڑو مسلمان ہو جاؤ عزت بہت سے پوچھے انسان کو عالی چیز چھوڑ کر ادنا کی در جانے کے عادت نہیں ادنا چیز کو چھوڑ کر عالی کی در جانے کے عادت ہے بتاؤ تمہارے طبیب خوبیاں کیا ہے اگر عیسائی کہیں میرا نبی تو مردوں کو زندہ کرتا تھا تمہارا نبی کیا کرتا ہے ہم اس کے جواب میں کیا کہیں گے کہاں کہ عیسائی علیہ السلام کے بعد جو فیضان تھا مردوں کو زندہ کرنے کا یہ میری سرکار سے ان کو ملا تھا اور سرکاری دوالہ ایک مرتعہ خاتون آئی سرکار سے آز گیا ایک ہی بچہ تھا جو فوت ہو گیا آپ میرے لئے دعا کریں یا میں مار جاؤں یا اس کو زندہ کریں قضی عیسائی علیہ السلام نے لکھا کہ سرکار قبرستان میں گئے آپ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جاؤ سارا قبرستان کھڑا ہو گیا اور انہوں نے کہا میں نے تو صرف اسے ایک آدمی کے مطلقہ تھا قضی عیسائی علیہ السلام نے کہہ دیا کھڑے ہو جاؤ سب کھڑے ہو جاؤ اس لیے کہ نام نہیں کسی کا لیا تو اب وہ تو خاص ایک آدمی جس کو زندہ کرتے تھے اس کی زندگی شمار ہوتی تھی لیکن نبی پاک علیہ السلام نے جو مردے زندہ کیے وہ اس طرح کے زندہ کیے کہ وہ عمد محمدیہ میں قیامت کے میدان میں شمار ہوں گے آپ کے والدین ماجدین کے مطلقہ آج تک جو مہدیسین نے کتابیں لکھی ہیں کہ سرکار نے اپنے والدین کو دوبارہ زندہ کیا اور انہوں نے سرکار کا کلمہ پڑا قیامت کے میدان میں سرکار کے عمد و شارہ شمار ہوں گے اچھا یہودی کہے میرے نبی نے تو ظلم مار کے سمندر کو پار دیا تھا بتاؤ تمہارے نبی نے کیا کیا اگر ہم کھڑیوں کے کہیں میرا نبی دفتے نہیں توڑ کے توڑا نہیں کار سکتا تو یہودی مذہب کوئی اختیار کرے گا کیونکہ اسلامی مذہب کوئی اختیار کرے گا ظاہر ہے کہ انہوں نے سمندر کو پارا تھا وہ کہے گا انہوں کو ترجیح ہم کہیں کہ سمندر کو پارا وہ تو زمین پر ہے زمین پر موجود ہو کر کوئی زمین کے چیز کو پارے اور چیز ہے میرے نبی نے چاند کو پھوڑا اور اشارہ زمین پر کیا آسمان سے آسمان پر چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے اب بتاؤ کتنا فرق ہے اب تو باقی کو چھوڑ کر نبی پانک علیہ السلام صاحب کی بارگام تمہیں آنا چاہیے